دیش سے دور امریکہ نکل گئے بابر اور رزوان یونیورسٹی میں پھر لیا داخلہ پڑھائی کرتے ہوئے آئی نصر پڑھائی ختم کرنے کے بعد حج یادتہ کریں گے بابر رزوان بابر بولے ہمیشہ بھی دھیارتی رہوں گا تو رزوان نکھا یہ گرب کی بات ہے سامنے کرم گزشتہ جنہوں بابر آزم اور محمد رزوان کی ایک پکچر بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جو دراصل میں بابر آزم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی تھی جس میں انہوں نے ساتھ لکھا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے دراصل آج کل بابر آزم اور محمد رزوان ہاورڈ یونیورسٹی میں جو کہ ایک مشہور زمانہ یونیورسٹی ہے اس میں موجود ہیں اور وہیں سے وہ اپنی سوشل میڈیا پر پکچرز شیئر کر رہے ہیں وہاں یہ دونوں مل کر تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور یہ دو دنیا کے پہلے کرکٹرز ہیں جو اپنی پروفیشنل کمیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی ایڈیوکیشن کے بارے میں بھی نہ صرف ایکٹیو ہیں بلکہ اس سارے معاملے کو سوشل میڈیا اور دنیا بھر کے میڈیا میں بھی کافی سراہا جا رہا ہے اس سارے معاملے میں بھارت کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے آگے چل کر آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد یہ بھی بتائیں گے کہ جس طرح کی عزت اللہ تعالیٰ نے بابر آزم کو دی ہے اس سے کتنے زیادہ خائف ہیں ہمارے پڑوسی اور اب کی بار حج کرنے کا ارادہ رکھنے والے بابر آزم جو اپنی والدہ کے ساتھ اس سال حج بھی کریں گے اس پر بھارتیوں کو کیوں مرچیں لگ رہی ہیں حج کیونکہ مسلمانوں کا ایک مذہبی فریضہ ہے اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کو جائے حج و عمرے کی سعادت حاصل کرے اور اس بار کئی کرکٹرز ایسے ہیں جو حج کی سعادت حاصل کرنا جائیں گے جن میں بابر آزم محمد افتخار حارس روف اور ایک دو مزید کرکٹرز کا نام لیا جا رہا ہے اور اس سارے معاملے میں ہمارے پڑوسیوں نے لچ تلنا شروع کر دی ہے جو کہ کسی بھی طور پر ایکسیپٹیبل نہیں آیا کو دکھاتے ہیں کہ بابر آزم کی ان پکٹرز اور حج کے ارادے پر ہمارے پڑوسی کیا کہتے نظر آ رہے ہیں دوہ سا تئیس ایشیا کپ کی میرزبانی کو لے کر ہنگامہ برپا ہوا ہے بھارت اور پاکستان اپنی اپنی زد کو لے کر بابال کاتے ہوئے ہیں ایک طرف جہاں پاکستان کرکٹ بور ہر حال میں اس بار ایشیا کپ کا آئیوجن اپنے دیش پر کرنا چاہتا ہے تو میں دوسری طرف بھارت نے صاف کر دیا ہے کہ اگر ایشیا کپ پاکستان میں آئوجت ہوتا ہے تو وہ اپنی ٹیم وہاں نہیں بھیجے گا جس کی وجہ سے ایشیا کپ 2023 کی بھوششے پر ہی تلوار نٹکی ہوئی ہے اور سب اسی انتظار میں بیٹھیں کہ آگے کیا کچھ ہوگا اسی بیچ پاکستان ٹیم کے قطان بابر آزم جلدی اپنی دھارمی کے حطرہ شروع کرنے جا رہے ہیں دیا بابر حج کرنے کے لیے سعودی عرب روانہ ہونے والے پاکستان کے نیوز چینل جیو کے مطابق خبر ہے کہ بابر جون مہینے کے دوسرے ہفتے میں اپنی ماں کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوں گے آزم کے علاوہ پاکستان ٹیم کے دوسرے کھلانی بھی اس سال حج کریں گے ان میں محمد رزوان، افتکار، احمد، فہیم، اشرف اور فخر زمانشاہ مل ہیں وہی حج سے واپس لوٹنے کے بعد بابر ایشیا کپ کی تیاریوں میں لگ جائیں گے اب تک یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ایشیا کپ کہاں کھیلا جانا ہے غور طلب ہے کہ اس وقت بابر آزم اور محمد رزوان ہارورڈ یونیورسٹی کارکرم میں حصہ لینے کے لیے اماریکہ میں موجود ہیں دونوں ہارورڈ یونیورسٹی بزنس سکول کے سکشا کارکرم میں حصہ لینے پہنچے ہیں آپ کو جانکاری دے دیں کہ یہ دونوں ہی کلکیٹر ہارورڈ یونیورسٹی ایڈکیشن پروگرم میں حصہ لینے والے پہلے ایکٹیو کلکیٹر ہیں بابر اور ازمار اکہ تیس مہی سے تیس جون تک ہارورڈ یونیورسٹی ایڈکیشن پروگرم میں حصہ لیں گے ہارورڈ یونیورسٹی ایڈکیشن پروگرم بوستن میں ہارورڈ بزنس سکول میں آیوجت کیا جا رہا ہے بابر نے ہارورڈ بلانے جانے کو لے کر ایک بیان بھی دیا اور کہا میں جیون بھر سیکھتا آیا ہوں اس کارکرم کو لے کر بیری پروفیسر ایل بورز اور تلہا رحمانی سے بھی ڈیٹیل میں بات چیت ہوئی ہے میں اس ورلڈ نیول کے کارکرم میں نئی چیزیں سیکھنے اور ایکسپیرینس کرنے کے لیے بہت ایکسائیٹڈ ہوں ہارورڈ جانا چاہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے جانے والے الگلگ شیطروں کے لوگوں سے مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ بابر کے ساتھی محمد رزوان نے کہا اتنے پریسیجیس گلوبل پلیٹ فارم پر پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا بڑے ہی گرو کی بات ہے ہم ہارورڈ کے بی ایم ایس کارکرم میں دنیا کے بیسٹ لوگوں سے سیکھنے جا رہے ہیں رزوان نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ ایک دلچسپ یاترہ ہے میں کرکٹ کی دنیا کے اگلے سپرسٹارز کے ساتھ اپنی ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں تو فیلال پاکستان کے دونوں سٹار کھلانے اس وقت کرکٹ سے دور ہیں اور ہارورڈ یونیورسٹی کے پروگرام میں حصہ لینے کے بعد حج یاترہ کی تیاری میں اس کے علاوہ یونیورسٹی کے پروگرام میں حصہ لینے کے بعد دونوں امریکہ میں علاقہ علاقہ کمیونٹی سے بھی ملاقات کریں گے پاکستان ٹیم کے آنے والے کرکٹ سیریز کے بارے میں بات کریں ایک ٹائم تھا جب پاکستان کا قوضی گلی کا بھی کرکٹ رہتا تھا نا وہ تلنا کرتا تھا کہ یہ ویرات کولی جیسا کھیلتا ہے یہ ویرات کولی جیسا بنے گا یہ ویرات کولی سے اچھا کھیلے گا آج کے ٹائم میں وقت اتنی تیجی سے بدلا ہے اتنی تیجی سے بدلا ہے کہ اب کوئی بھی انڈیا کا پلیئر ہوتا ہے ایک ماچ بھی کوئی اچھا چل گیا تو ہمارے انڈین فینس ہمارے بہت سارے مہان کرکٹ کے سیکسپڑ جو بیٹھے ہوا ہے چانل پر وہ بولنے لگتے ہیں دیکھو یہ بابا راجن سے اچھا کھیلتا ہے یہ بابا راجن سے بڑیا ہے تو کیا بابا راجن کو بھگوان بنا لیے ہو بھگوان بنا لیے ہو تب ہی تو نام لیتے ہو اتنا اب آپ لوگوں کے لیے بابا راجن اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہو گیا کہ کوئی بھی پلیئر بڑیاں کھیل لے واسنگٹن سندر کھیل لے شادنل تھاکور کھیل لے کوئی بھی کھیل لوں بھائی بھائی ان کو تلنا کر دینی ہے بابا راجن سے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مانتے ہوگی بابا راجن اس ایرہ کا بھی بیسٹ پلیئر ہے اب مانو ہے یا نہ مانو icc کرکیٹر آف دیئر کا ورڈ پچھلے سال ملا ہوا ہے ان کو تو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا پرک پڑتا بھائی کیا فرک پڑتا ہے بابا راجن سے آپ کمپیریزن ہی مت کرو شبان کے لئے کمپیریزن وراد کولی سے کرو کیونکہ پچھلے دس بارہ سال میں اگر ورڈ کرکیٹ میں سب سے بڑیاں کسی نے کھیلا ہے تو وراد کولی کھیلا ہے لیکن آپ کمپیریزن کرو گے بابا راجن سے بابا راجن سے کمپیریزن کرو گے تو بابا راجن اس کا مطلب ہے کہ آپ مانتے ہوں کہ بیسٹ پلیر ہے وہ تو بھائی اچھی بات ہے کمپیر کرتے رو کمپیر کرتے رو بھائی اس پلیر کی بات ہوگی بات اسی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے تو بابا راجن میں کوئی بات ہوگی تب ہی جا کے جو آرے کمنٹ میں جو ہے نا یہاں پر کمنٹ کرتے رہتے ہو شمبان گل اس سے اچھا ہے بابا راجن شمبان گل وراد کولی سے بھی اچھا ہے اور بتاؤ اور بتاؤ بھائی اور بتاؤ ویرات پولی سے بھی اچھا ہے بھائی بولنا ہے کوئی نہیں فرق پڑتا بلکل بھائی کوئی فرق ہی نہیں پڑتا بھائی کیا فرق پڑے گا یہ چندی اندھی جو یہ کمینڈو میٹ کر دین سے نہ جان نہ پہچان کیا فرق پڑتا ہے سشان مہتہ سارٹیفائنٹ گدھا ہے بھائی یہ سب باتیں ہمارے چینل پہ ان کے چینل پہ جا کے بول دو بھائی ان کے چینل پہ جا کے بولو یہاں پہ گدھوں کا نام نہیں لیا کرتے ہمارے چینل پہ کسی گدھے کا نام نہیں لیا کرو اور اگر اچھا لگتا وہاں پہ جا کے دیکھو یہاں پہ بکاتی مت پیلا کرو گی گریانا ہے تو اس کے چینل پہ جا کے ہمارے یہاں سے کوئی لینے دینا نہیں ہے ہمارے چینل پہ کسی گدھے اس کے علاوہ بابر کے ساتھی محمد رزوان نے کہا اتنے پرسیجیس گلوبل پلیٹ فارم پر پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا بڑے ہی گرو کی بات ہے ہم ہاورڈ کے بی ای 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 ایس کارکرم میں دنیا کے بیسٹ لوگوں سے سیکھنے جا رہے ہیں رزوان نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ ایک دلچسپ یاترہ ہے میں کرکٹ کی دنیا کے اگلے سپرساز کے ساتھ اپنی ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں تو فیلال پاکستان کے دونوں سٹار کھلانی اس وقت کرکٹ سے دور ہیں اور ہاورڈ یونیورسٹی کے پروگرام میں حصہ لینے کے بعد حج یاترہ کی تیاری میں ہیں اس کے علاوہ یونیورسٹی کے پروگرام میں حصہ لینے کے بعد دونوں امریکہ میں علاقہ علاقہ کمیونٹی سے بھی ملاقات کریں گے وہیں پاکستان ٹیم کے آنے والے کرکٹ سیریز کے بارے میں بات کریں تو اسے جولائی میں شریلانکہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے جس میں بابر اور ارزوان ٹیم کا اہم حصہ ہوں گے اس کے بعد پاکستان کی ٹیم کی نظریں ایک شکاپ پر ہوں گے جس کو لے کر بھی بات چل رہا ہے لیکن انہیں کانٹروورسٹیز کے بیچ بابر اور ارزوان ہاورڈ یونیورسٹی کے پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد دھج یادرہ کی تیاری کر رہے ہیں